السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیدیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں پانی کے پانچ انوکے اور ایسے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والا ہوں جن کی تعبیر لوگ جاننا چاہتے ہیں اور پانی کے خواب لوگ خوب دیکھتے ہیں اور جب اس طریقے کے خواب دیکھتے ہیں تو وہ ایسے خوابوں کی تعبیر تلاش کرتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلا خواب ہے پانی میں گرنا کسی نے دیکھا کہ وہ پانی میں گر گیا ہے اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ پانی میں گر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پانی میں گر کے پانی کی گہرائی میں چلا جائے تو اس کو دنیا اور اسباب دنیا کسرت سے ملنے کی جانب نشانی ہوتی ہے یعنی اس بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا کے معلومنال سے خوب نوازے گا یعنی دنیا بھی اعتبار سے خوب ترقی کرے گا یہ خواب دیکھنے والا اس اعتبار سے یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لئے بہت ساری خوشیوں کا ذریعہ ہے دوسرا خواب ہے گندہ پانی دیکھنا کسی نے خواب میں گندہ پانی دیکھا ہے تو معبرین نے اس کی تین تعبیر بیان فرمائی ہیں چنانچہ فرماتے ہیں معبرین کے خواب دیکھنے والے کے اندر ان برائیوں میں سے کوئی برائی ضرور ہوگی جس نے خواب میں گندہ پانی دیکھا ہے اور تین برائی بیان فرمائی ہیں یا تو یہ خواب دیکھنے والا ناجائز طریقے پر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہوگا یعنی غیر شادی شدہ ہے تو پھر اپنی ناجائز طریقے پر خواہش پوری کرتا ہے جب شادی نہیں ہوگی یا شادی شدہ بھی ہے لیکن بیوی کے علاوہ کسی اور سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرتا ہے پہلی تعبیر اور دوسری وجہ گندہ پانی دیکھنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کسی بری صحبت میں بیٹھتا ہے اچھے لوگوں کے پاس اس کا اپنا بیٹھنا نہیں ہے اس لئے اس کو اس طریقے کا یہ خواب نظر آیا اور تیسری وجہ اللہ کی کوئی نافرمانی اس خواب دیکھنے والے سے ہو رہی ہے اور اسی کی جانب اس خواب میں اشارہ آئے ہیں تیسرا خواب ہے گندہ پانی پینا اگر کسی نے خواب میں گندہ پانی پیتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھا کہ وہ گندہ پانی پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا یا اسی طریقے پر کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا نمبر چار گرم پانی سے نہانا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گرم پانی سے نہا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار اگر ہیں تو صحت پائے گا یعنی اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے چھٹکارے کے راستے پیدا فرما دے گا اور اگر بیمار نہیں ہے صحت مند اور تندرستی ہے تو پھر اس کو کسی بھی طریقے کا دنیاوی فائدہ حاصل ہوگا اچھا خواب ہے یہ نمبر پانچ نہر کا پانی پینا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ نہر کا پانی پی رہا ہے اگر کوئی نہر کا پانی پیتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے کوئی فائدہ پہنچے گا اور اس کو خوب خوشحالی نصیب ہوگی یعنی مالی تنگی چھٹ جائیں گی اور اللہ تعالی اس کو مال کی وسط اس کے اوپر پیدا فرما دے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پانی سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کر دیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور رہن کی جائے گی دعاں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ